میرا ایک سوال ہے کہ میرا ایک غیرمدی دوست ہے یہاں پہ پاکستان سے ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میک ٹونللز وغیرہ کھانے کی چاہتے نہیں ہے کیونکہ وہ حلال نہیں ہے تو ہم لوگ کو اس چیز کی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کی ایف سی یا میک ٹونلز جاک کھائیں کی نہیں دیکھو کی ایف سی کا تو مطلبی کیا ہے کی ایف سی کیا چیز ہے اگر تو وہاں کی کینٹی کی فرائیڈ چکن ہی کہتے ہیں نا اس کو اسی سے بنائے ہیں اگر تو وہاں چکن ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ ہم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو تمہیں بچنا چاہیے اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ برگر میں کوئی ہم یا کوئی ایسی چیز تو نہیں چاہیے یہ لارڈ یا کوئی اس قسم کی چیز جس کو کس جو بھی سور وغیرہ سے متعلق ہے تو وہ چیزیں نہ کھاؤ باقی اگر وہ چکن برگر وغیرہ ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھالو لیکن اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے سامنے اسے پوچھ بھی لے گا میں تو بعض دفعہ پوچھ بھی لیتا ہوں کہ جو چیز پین میں پکا رہے ہو اس میں کہیں سو ہیم تو نہیں تلہ پہلے یا اس آئل میں وہ استعمال تو نہیں کیا ہے لارڈ ویرہ سے جو مشکری سے گوشت تو نہیں کٹا اگر وہ تسلی زیادہ کرنی ہے تو یہ کر لو باقی اتنی بریقیوں میں پڑھنی ضرورت نہیں ہے اگر چکن ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے یا فیش وغیرہ بھی تو تم کھاتے ہیں نا جگہوں پہ تو پھر کھالو کوئی حرج نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کے کھالو باقی اگر زیادہ اعتیاد کرنی ہے تو نہ کھاؤ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کھانا اب تو حلال برگر بھی ملتے ہیں یہاں عراقیوں کے ترکیوں کے اور بہت ساری لوگوں کے انڈین کے دکانے ہیں نا مسلمانوں کی بھی ہیں ان میں حلال برگر ملتے ہیں وہی چیزیں وہ کھایا کرو شوارمہ شوارمہ کھالی کرو جائے کے نا